الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہار شریعت حصہ حشتم یعنی آٹھمہ حصہ صفحہ نمبر 129 کی نایہ کا بیان طلاق کے حوالے سے مسائل بیان کیا جا رہے ہیں اور اس کے اندر طلاق اسری کا بیان غیر مدخولہ کی طلاق کا بیان اضافت کا بیان یہ گزر چکا ہے اس سے پہلے ہم نے ایک مسئلہ جہاں وہ کنائیہ کے بارے میں سنا تھا کہ الفاظ کنائیہ سے جہاں وہ طلاق کس طرح واقع ہوگی کس حالت میں نیت کا اعتبار کیا جائے گا کس حالت میں یا اس کی موجودہ حالت کا اعتبار ہے اس کے لحاظ سے ہم نے یہ ایک مسئلہ سنا تھا اب آگے جہاں وہ صاحب بہار شریعت کنائیہ کے بعض الفاظ ذکر کر رہے ہیں کہ جن سے یہ کنائیہ کے الفاظ ہیں جن سے اطلاق بائن پڑتی ہے تو کمو بیش جو ہے وہ ایک سو اکیس جملے اور الفاظ بیان کیے ہیں اب آئیے ان جملوں کو سنتے ہیں ساتھ ساتھ ان کی مختصر وضاحت بھی جو وضاحت طلب ہوئی ورز کرتے جائیں گے سب سے پہلے نمبر ایک جا یعنی مرد بیوی سے کہتا ہے جاؤ نمبر دو نکل نمبر تین چل نمبر چار روانہ ہو نمبر پانچ اٹھ نمبر چھے کھڑی ہو نمبر سات پردہ کر نمبر آٹھ دو بٹہ اوڑ نمبر نو نکاب ڈال نمبر دس ہٹ سرک سائٹ پہ ہو جا یہ اس کا مطلب ہے نمبر گیارہ جگہ چھوڑ نمبر بارہ گھر خالی کر نمبر تین دور ہو اور نمبر چودہ چل دور نمبر پندرہ اے خالی نمبر سولہ اے بری نمبر سترہ اے جدا نمبر اٹھارہ تُو جدا ہے نمبر انیس تُو مجھ سے جدا ہے نمبر بیس میں نے تجھے بے قید کیا یعنی آزاد کر دیا نمبر اکیس میں نے تجھ سے مفارقت کی یعنی جدائی کر لی نمبر بائیس رستہ ناپ نمبر تئیس اپنی راہ لے نمبر چوبیس کالا مو کر نمبر پچیس چال دکھا نمبر چھبیس چلتی بن نمبر ستائیس چلتی نظر آ نمبر آٹھ دفع ہو نمبر انتیس دال فیان ہو نمبر تیس رفو چکر ہو نمبر اکتیس پنجرہ خالی کر نمبر بتیس ہٹ کے ساڑ نمبر تینتیس اپنی صورت گمہ یعنی اپنی صورت گم کر دے مجھے نظر نہ آئے نمبر چونتیس بستر اٹھا نمبر پینتیس اپنا سوشتہ دیکھ یعنی اپنی مرضی کرو جو دل میں آتا ہے کرو نمبر چھتیس اپنی گھٹری باندھ نمبر سینتیس اپنی نجاست الگ پھیلا نمبر اٹیس تشریف لے جائیے نمبر انتالیس تشریف کا ٹوکرہ لے جائیے نمبر چالیس جہاں سینگ سمائے جا نمبر اکتالیس اپنا مانگ کھا نمبر بیالیس بہت ہو چکی امیروانی فرمائیے نمبر تینتالیس اے بے علاقہ یعنی جس کے ساتھ کوئی واسطہ کوئی رشتہ نہیں ہے علاقہ علاقے کا مطلب ہے رشتہ داری تعلق نمبر چوالیس مو چھپا نمبر پینتالیس جہنم میں جا نمبر چھالیس چولے میں جا نمبر سینتالیس بھاڑ میں پڑ نمبر اٹالیس میرے پاسے چل نمبر انچاس اپنی مراد پر فتح مندو نمبر پچاس میں نے نکاح فسخ کیا نمبر اکاون تو مجھ پر مثل مردار یا سور یا شراب کے ہے یعنی جب یہ لفظ بولے گا تب یہ طلاق بائن اگر نیت کرتا ہے یا جو بھی جگڑے کی صورتحال ہے طلاق ذکر ہو رہا ہے تو طلاق بائن ہوگی اگر وہ کہتا ہے مثل بھانگ ہے یا فیون یا مال یا فلان یا زوجہ فلان کے مثل ہے یعنی فلان کی بیوی کی طرح ہے تو میرے اوپر تو اس طرح کہنے سے جو ہے وہ طلاق نہیں ہوگی آگے ہیں نمبر چون مرد بیوی سے کہتا ہے تو مثل میری ماں یا بہن یا بیٹی کے ہے تو اس صورت میں بھی اگر طلاق کی نیت کرتا ہے تو طلاق بائن ہوگی اور اگر یوں کہا کہ تو ماں بہن بیٹی ہے تو یہ گناہ تو ہے لیکن اسے طلاق نہیں ہوگی نمبر پچپن تو خلاص ہے نمبر چھپن تیری گلو خاصی ہوئی یعنی تیری جان چھوٹ گئی نمبر ساون تو خالص ہوئی نمبر اٹھاون حلال خدایا حلال خدا یا حلال مسلمانان یا ہر حلال مجھ پر حرام یہ جمرہ بولتا ہے تب بھی بیوی طلاق بائن اس کو ہو جائے گی نمبر اکسٹھ تو میرے ساتھ حرام میں ہے نمبر باسٹھ میں نے تجھے تیرے ہاتھ بیچا اگرچہ کسی عوض کا ذکر نہ آئے یعنی مرد بیوی سے یہ کہتا ہے میں نے تمہیں تیرے ہاتھ تجھے تیرے ہاتھ بیچ دیا کس کے بدلے بیچا یہ ذکر نہ بھی کرے تب بھی جو ہے وہ طلاق بائن ہو جائے گی اگر دلاغ کی نیت کرے گا اگرچہ عورت نے یہ نہ کہا کہ میں نے خریدا عورت یہ نہیں بھی کہتی تب بھی جو ہے وہ طلاق بائن مرد کے نیت کرنے سے ہو جائے گی نمبر ترے سٹھ میں تجھ سے باز آیا نمبر چو سٹھ میں تجھ سے در گزرا نمبر پینسٹھ تُو میرے کام کی نہیں نمبر چیسٹھ میرے مطلب کی نہیں نمبر ستاسٹھ میرے مصرف کی نہیں اس کا بھی وہ مطلب ہے کہ تُو میرے کسی کام کی نہیں نمبر اٹھ سٹھ مجھے تجھ پر کوئی راہ نہیں نمبر انہتتر کچھ قابو نہیں یعنی مرد بیوی سے کہتا ہے مجھے تجھ پر نہ کوئی راہ ہے کچھ قابو نہیں ہے تو میرے ملک نہیں ہے نمبر ستر ہے یہ آگے نمبر ہی کتر میں نے تیری راہ خالی کر دی یا یہ کہتا ہے نمبر بہتر کہ تو میری ملک سے نکل گئے یعنی میری ملکیت سے نکل گئے نمبر تہتر میں نے تجھ سے خلا کیا خلا یہ ہوتا ہے کہ مر جو ہے وہ بیوی سے یہ کہہ دیتا ہے مجھے یہ تنی تنی رقم دے دو یا یہ فلان چیز دے دو تو میں تم اطلاق دے دیتا ہوں اسے جو ہے وہ خلا کہا جاتا ہے نمبر چہتر اپنے میکے بیٹ نمبر پچہتر تیری باغ ڈھیلی کی نمبر چہتر تیری رسی چھوڑ دی نمبر ستتر تیری لگام اتار لی نمبر اٹھتر اپنے رفیقوں سے جامل نمبر اناسی مجھے تجھ پر کچھ اختیار نہیں نمبر اسی میں تجھ سے لا دعویٰ ہوتا ہوں نمبر اکاسی میرا تجھ پر کچھ دعویٰ نہیں نمبر بیاسی خواہ من تلاش کر اپنا نمبر تیراسی میں تجھ سے جدا ہوں یا ہوا یعنی فقط میں جدا ہوں یا ہوا کافی نہیں اگرچہ یہ بانیت ہے طلاق کہا یعنی میں جدا ہوں یا ہوا یہ نہیں کہے گا اگر ایسا کہا تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق نہیں ہوگی اگرچہ طلاق کی نیت کی ہاں یہ اگر کہتا ہے کہ میں تجھ سے جدا ہوا مخاطب کر کے کہتا ہے پھر جو ہے وہ طلاق واقع ہوگی نمبر چورہسی میں نے تجھے جدا کر دیا نمبر پچاسی میں نے تجھ سے جدائی کی نمبر چہسی تو خود مختار ہے نمبر ساسی تو آزاد ہے نمبر اٹھاسی مجھ میں تجھ میں کوئی نکانے نمبر انانوے مجھ میں تجھ میں نکا باقی نہ رہا نوے میں نے تجھے تیرے گھر والوں یا باپ یا ماں یا خامدوں کو دیا یا خود تجھ کو دیا اور تیرے بھائی یا مامو یا چچا یا کسی اور اجنبی کو دینا کہا تو کچھ نہیں یعنی اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے تیرے گھر والوں یا تیرے باپ ماں خامدوں کو دیا تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ طلاق نیت کرتا ہے طلاق واقع ہوگی ہاں اگر بھائی نمبر پچانوے مجھ میں تجھ میں کچھ معاملہ نہ رہا یا نہیں ہے یہ کہتا ہے تب ہی طلاق بہن ہو جائے گی اگر نیت کرے گا نمبر چھانوے میں تیرے نکاح سے بیزار ہوں نمبر ستانوے بری ہوں مجھ سے دور ہو نمبر نینانوے مجھے صورت نہ دکھا نمبر سو کنارے ہو ایک سو ایک تو نے مجھ سے نجات پائی ایک سو دو الگ ہو ایک سو تین یہ ہے کہ میں نے تجھے آزاد کیا نمبر ایک سو پانچ آزاد ہو جا نمبر ایک سو چھے تیری بند کٹی یعنی تیری جو گرہ لگی تھی وہ کٹ گئی ہے کھل گئی ہے نمبر ایک سو سات تُو بے قید ہے نمبر ایک سو آٹھ میں تجھ سے بری ہوں نمبر ایک سو نو اپنا نکاح کر لے نمبر ایک سو داس جس سے چاہے نکاح کر لے ایک سو گیارہ میں تجھ سے بیزار ہوا ایک سو بارہ نمبر ایک سو چودہ چاروں راہیں تجھ پر کھول دیں جدر مرضی ہے جاؤ اور اگر یوں کہا کہ چاروں راہیں تجھ پر کھولی ہیں تو کچھ نہیں جب تک یہ نہ کہے کہ جو راستہ چاہے اختیار کر یعنی جو راستہ چاہے اختیار کر جب تک یہ نہیں کہے گا اس وقت تک جب وہ طلاق واقع نہیں ہوگی نمبر ایک سو سولہ میں تجھ سے دست بردار ہوں نمبر ایک سو سترہ میں نے تجھے تیرے گھر والوں یا باپ یا ماں کو واپس دیا نمبر ایک سو اٹھارہ تو میری اسمت سے نکل گئے یعنی میری حفاظت سے نکل گئے نمبر ایک سو انیس میں نے تیری ملک سے شرعی طور پر اپنا نام اتار دیا ہے نمبر ایک سو بیس تو قیامت تک یا عمر بھر میرے لائک نہیں نمبر ایک سو ایکس تو مجھ سے ایسی دور ہے جیسے مکہ موازمہ مدینہ طیبہ سے یا دلی لکھناؤ سے دور ہے یہ ایک سو اکیس جو ہے وہ الفاظ اور جملے اس کے اندر چامل ہیں کہ جو کہ صاحب بھارشیت نے بیان کیے ہیں اگر مرد یہ لفظ اس طرح کی بولتا ہے ان سے ملتے جلتے الفاظ بولتا ہے طلاق کی نیت کرتا ہے یا اس سے پہلے جھگڑا چل رہا تھا طلاق کا ذکر ہو رہا تھا تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق بائین واقع ہو جائے گی طلاق بائین کا حکم پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے دوبارہ سمات فرمالیں کہ نائے الفاظ کے ساتھ جو طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق بائین ہوتی ہے اور اس کے ساتھ طلاق کے ساتھ ہی فوراں عورت مرد کے نکاح سے نکل جاتی ہے اور اس کی عدد شروع ہو جاتی ہے اگر مرد دوبارہ اس کو دوبارہ اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے تو رجوع نہیں ہو سکتا بلکہ نئے سرے سے نکاح ہی کرنا پڑے گا اب آئیے مزید اس کے متعلق جہاں وہ مسائل سنتے ہیں مسئلہ نمبر ایک ان الفاظ سے طلاق نہ ہوگی اگرچہ نیت کرے یعنی یہ کہے مجھے تیری حاجت نہیں مجھے تجھ سے سروکار نہیں یعنی کوئی کام نہیں تجھ سے مجھے کام نہیں غرض نہیں مطلب نہیں تو مجھے درکار نہیں تجھ سے مجھے رقبت نہیں میں تجھے نہیں چاہتا تو یہ والے اگر الفاظ بولتا بھی ہے تو ان الفاظ سے اگر طلاق کی نیت کر بھی لیتا ہے تب بھی طلاق وہ واقع نہیں ہوگی مسئلہ نمبر دو کنایا کے ان الفاظ سے ایک بائن طلاق ہوگی اگر بانیت طلاق بولے گئے یعنی طلاق کی نیت کے لئے بولے گئے اگرچہ بائن کی نیت نہ ہو یعنی اگر طلاق بائن کی نیت نہیں بھی کرتا کسی ہو طلاق کی نیت کرتا ہے تب بھی طلاق بائن ہی واقع ہوگی اور دو کی نیت کی جب بھی وہی ایک ہی واقع ہوگی مگر جب کہ زوجہ باندھی ہو تو دو کی نیت صحیح ہے یعنی جو اس کی بیوی ہے وہ لونڈی ہے اگر وہ طلاق بائن پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق بائن سے ایک ہی طلاق بائن واقع ہوگی دو نہیں واقع ہوں گی ہاں اگر اس کی بیوی جو ہے وہ لونڈی ہے تو چونکہ لونڈی کی حق میں دو ہی کل طلاقی ہوتی ہیں تو ایسے صورتحال کے اندر اگر دو کنیت کر لیتا ہے تو دو کنیت درست ہے دو ہی واقع ہو جائیں گی اور تین کنیت کی تو تین واقع ہو گی یعنی اس کی جو بیوی ہے وہ لونڈی نہیں ہے تو اگر طلاق بائن کنائے لفظ بولتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک طلاق بائن واقع ہوگی لیکن اگر تین کنیت کر لیتا ہے تو ازاد عورت کے حکمیتوں کے چونکہ تین کنیت کرنا اس کے لیے درست ہوگا تو ایسی صورتحال کے اندر جا ہے وہ تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی مسئلہ نمبر تین مدخولہ یعنی وہ عورت جس سے جمع کیا گیا ہے اس کو ایک طلاق دی تھی پھر عدت میں کہا کہ میں نے اسے بائن کر دیا یا تین تو بائن یا تین واقع ہو جائیں گے اور اگر عدت یا رجعت کے بعد ایسا کہا تو کچھ نہیں یعنی اگر عدت کے اندر اندر ایسا کہتا ہے کہ میں نے اس کو بائن کر دیا یا اس ایک طلاق کو میں نے تین کر دیا تب تو واقع ہوں گی لیکن اگر عدت یا رجعت کے بعد ایسا کہا عدت گزر جاتی ہے عورت کی اس کے بعد یہ جملہ بولتا ہے بائن کر دیا یا تین کر دیا تو ایسی صورتحال کے اندر ایسا نہیں ہوگا مسئلہ نمبر چار سری سری کو لاحق ہوتی ہے یعنی مطلب یہ ہے اس کا کہ پہلے سری لفظوں سے طلاق دی پھر عدت کی اندر دوسری مرتبہ طلاق کے سری لفظ کہے تو اس سے دوسری واقع ہوگی یوں ہی بائن کے بعد بھی سری لفظ سے واقع کر سکتا ہے یعنی جب ایک بار سری لفظ طلاق دیا ہے تو دوسرے بار عدت کی اندر ہی سری لفظ طلاق دیا ہے وہ اگر دیتا ہے تو واقع ہو جائے گی اور اگر اس نے پہلے طلاق بائن دی تھی تو پھر اس کے بعد سری لفظ طلاق دے سکتا ہے لیکن یہ کب ہوگا جب کی عدت میں ہو اگر عدت گزر گئی ہے تو ظاہر اسی بعد اب اس کی بیوی قسم ایک حوالے سے نہیں رہی تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق واقع نہیں ہوگی اور سری سے مراد یہاں وہ ہے جس میں نیت کی ضرورت نہ ہو جو بلکل واضح لفظ ہوتا ہے جیسے لفظ طلاق طلاق کے معاملے کے اندر یہ بالکل سری ہے جس میں اگر بندہ مزاہ کے اندر بھی بول جاتا ہے تا بھی طلاق واقع ہو جائے گی نیت نہ بھی ہوتا تا بھی طلاق واقع ہو جائے گی اگر جو اس سے طلاق بائن پڑے اور عدت میں سری کے بعد بائن طلاق دے سکتا ہے یعنی عدت کی اندر یعنی جس وقت مرد نے اس کو طلاق دی طلاق سری دی اور پھر اس کی عدت شروع ہوگی عدت کے اندر جائے وہ طلاق بائن دے سکتا ہے اور بائن بائن کو لائق نہیں ہوتی یعنی طلاق سری کے بعد طلاق بائن تو دے سکتا ہے لیکن طلاق بائن جب ایک بار دے دی کنال حفظ طلاق دی اب اس کے بعد پھر چاہتا ہے کہ کوئی طلاق بائن دوں تو ایسا نہیں کر سکتا جبکہ یہ ممکن ہو کہ دوسری کو پہلے کی خبر دینا کہہ سکیں مثلاً مثال دور پر اب یہ اس بات کو سمجھا رہے ہیں مثلاً پہلے کہا تھا کہ تو بائن ہے بیوی کو یہ کہا اس کے بعد پھر یہی لفظ کہا تو اس سے دوسری واقع نہ ہوگی کہ یہ پہلی طلاق کی خبر ہے یعنی جو پہلی طلاق اس نے تھوڑے دیر پہلے دی ہے اسے ایک طلاق بائن سورت بائن ہو چکی ہے اب جب دوبارہ کہتا ہے کہ تو بائن ہے تو اب ظہر سے بات ہے یہ اس کے اندر کہا جا سکتا ہے یہ ممکن ہے کہ جو ابھی پہلے اس نے طلاق دی تھی یہ اس کے بارے میں گویا کہ خبر دے رہا ہے علیدہ سے طلاق نہیں دے رہا تو لہذا اس کو خبر شمار کیا جائے گا طلاق نہیں ہوگی اور دوسری طلاق نہیں پڑے گی بلکہ ایک یہ طلاق ہوگی یا دوبارہ کہا میں نے تجھے بائن کر دیا تو ایسے صورتحال کے اندر بھی وہی حکم ہے کہ دوسری طلاق نہیں ہوگی اور اگر دوسری کو پہلی سے خبر دینا نہ کہہ سکے یعنی دوسری بار جو اس نے جملہ بولا اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہلے کے بارے میں خبر دے رہا ہے بلکہ وہ علیدہ سے کوئی جملہ ہے علیدہ سے کوئی ایسی بات ہے جو پہلے کی خبر دینا نہیں کہلاتی تو ایسی صورتحال کے اندر جیسے کہ مثال یہاں پر دی کہ پہلے طلاق بائن دی پھر کہا میں نے دوسری بائن دی تو اب دوسری پڑ جائے گی یعنی اگر بعد میں جو جملہ بولا ہے اس کے بارے میں یہ ممکن ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ پہلے واقع ہونے والی طلاق بائن کی خبر دے رہا ہے اس جملے کے ساتھ پھر تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی دوسری نہیں ہوگی اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ وہ اس نے جملہ چینج کر دیا ہے تبدیل کر دیا ہے یا صراحت کے ساتھ کہاتا ہے کہ دوسری بائن دی تو ایسی صورتحال کے اندر جیسے وہ دوسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی یوں ہی پہلی صورت میں بھی دو واقع ہوں گی جبکہ دوسری سے دوسری طلاق کی نیت ہو یعنی دوسری طلاق کی نیت ہوگی تب ہی جہاں وہ دو طلاقیں واقع ہوں گی مسئلہ نمبر پانچ بائن کو کسی شرط پر معلق کیا یعنی کسی شرط کے ساتھ مشروط کر دیا کہ اگر یہ کام ہوا پھر طلاق بائن یا کسی وقت کی طرف مضاف کیا کسی وقت کی طرف اس کی اضافت کر دی وقت کے ساتھ اس کو خاص کر دیا کہ فلان وقت اگر آئے یا جب فلان وقت آئے گا فلان ٹائم آئے گا فلان گھڑی آئے گی اس وقت طلاق بائن اور اس شرط یا وقت کے پائے جانے سے پہلے طلاق بائن دے دی یعنی جس جو شرط بیان کی تھی یا جو وقت بیان کیا تھا وہ شرط پائے جانے سے پہلے یا وقت آنے سے پہلے ہی مرد نے علیدہ سے ایک اور طلاق بائن دے دی مثلا یہ کہا اب اس کو صاحب بھارچ دی یہاں سے مثال کے ساتھ سمجھا رہے ہیں فرماتا ہے کہ اگر تُو آج گھر میں گئی تو بائن ہے یا کل تجھے طلاق بائن ہے یہ جملہ اس نے بولا آج گھر میں گئی یا کل گئی تو تجھے طلاق بائن پھر گھر میں جانے اور کل آنے سے پہلے ہی طلاق بائن دے دی تو طلاق ہو گئی پھر عدت کی اندر شرط پائی جانے اور کل آنے سے ایک طلاق اور پڑ جائے گی یعنی جو اس نے وہ شرط یا وقت آنے سے پہلے جو طلاق دی تھی تو وہ تو طلاق شمار ہوگی لیکن جو اس نے شرط بیان کی یا جو وقت بیان کی یا جب وہ شرط پائی جائے گی یا وہ وقت آئے گا عدت کی اندر اندر تو ایسی صورتحال کی اندر وہ والی طلاق بھی علیدہ سے دوبارہ پڑے گی اور وہ دوسری طلاق کہلائے گی مسئلہ نمبر چھے اگر عورت کو طلاق بائن دی کنائے الفاظ کے ساتھ طلاق بائن دی یا اسے خلا کیا خلا کا مطلب پیچھے بیان کیا جا جکا ہے عورت مرد سے یہ کہہ دیتی ہے یا مرد عورت سے کہہ دیتا ہے کہ مجھے اتنا اتنا مال دے دو اور تو میں تمہیں اس کے بدلے طلاق دے دیتا ہوں عورت کہہ دیتی ہے کہ میں تمہیں اتنا مال دیتی ہوں یا تمہیں تمہارا حکمہ واپس کر دیتی ہوں یا مجھ سے فلا مکان لے لو مجھ سے اتنا پیسہ لے لو تو صاحب بھارش فرماتے ہیں کہ عورت کو طلاق بائن دی یا اسے خلا کیا اس کے بعد یہ کہا کہ تُو گھر میں گئی تو بائن ہے تو اب طلاق واقع نہ ہوگی یعنی اب اگر وہ گھر میں چلی جاتی ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی اور اگر دو شرطوں پر طلاق بائن مولکی ایک شرط نہیں بلکہ دو شرطوں پر طلاق مولک کر دیتا ہے طلاق کے اندر شرط لگا دیتا ہے مثلا یہ کہا اگر تُو گھر میں جائے تو بائن ہے اور اگر میں فلان سے کلام کروں تو طوبائن ہے یہ دو جملے اس نے بولے ان دونوں باتوں کے کہنے کے بعد اب وہ گھر میں گئی تو ایک طلاق پڑی پھر اگر اس شخص سے عدت میں شہر نے کلام کیا یعنی جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ اگر میں فلان سے کلام کروں تو اب تو دوسری بھی پڑ جائے گی دو شرطیں لگائیں تو جزار سی بات ہے جس وقت دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو علیہ دلہ 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 کے پڑ جائیں گی یوں ہی اگر پہلے کلام کیا اور پھر وہ عورت گھر میں گئی جب بھی دو ہی واقعی ہوں گی اور اگر پہلے ایک شرط پر مولا کی پھر اس کے پائے جانے کے بعد دوسری شرط پر مولا کی دوسری کے پائے جانے پر طلاق نہیں ہوگی یعنی ایک جملے میں دو شرطیں لگا دی تو دونوں کے پائے جانے کے وقت دو علیہ دلہ 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 طلاقی ہوں گی اور اگر ایک شرط پر مولا کیا اور ایک شرط پائی گی اس کے بعد پھر دوسری پر ملک کیا تو ایسی صورتحال کی اندر دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی مسئلہ نمبر سات قسم کھائی کہ عورت کے پاس نہیں جائے گا یعنی صحبت نہیں کرے گا جمع نہیں کرے گا پھر چار مہینے گزرنے سے پہلے بانیت طلاق اسے بائین کہا یا اس سے خلا کیا تو طلاق واقع ہو گئی پھر قسم کھانے سے چار مہینے تاکہ اس کے پاس نہ گیا یعنی جس وقت اس نے کہا تھا کہ عورت کے پاس نہیں جاؤں گا اس وقت سے لے کر چار مہینے تاکہ اس کے پاس نہیں گیا تو یہ دوسری طلاق ہو گئی اور اگر پہلے خلا کیا پھر کہا یعنی پہلے خلا کر لیا ہے اور پھر یہ کہتا کہ عورت کے پاس نہیں جاؤں گا تو بائین ہے تو واقع نہ ہوگی مسئلہ نمبر آٹھ یہ کہا کہ میری ہر عورت کو طلاق ہے مرد یہ کہتا ہے کہ میری ہر عورت کو طلاق ہے یا اگر یہ کام کروں تو میری عورت کو طلاق ہے تو جس عورت سے خلا کیا ہے یا جو طلاق بائن کی عدت میں ہے ان لفظوں سے اسے طلاق نہیں ہوگی مسئلہ نمبر نو جو فرقت یعنی جو جدائی ہمیشہ کیلئے ہو ہمیشہ اس مراد یعنی جس کی وجہ سے اس عورت سے کبھی نکاح نہ ہو سکتا جیسے حرمت مسارت حرمت مسارت کا مطلب یہ ہے یعنی جو کہ سسرالی رشتےوں کی وجہ سے نکاح کا حرام ہو جانا جیسے سسر ہے اس کے ساتھ بہو کا نکاح نہیں ہو سکتا اسی طرح حرمت رضا حرمت رضا یعنی دودھ کے رشتے کی وجہ سے نکاح کا حرام ہو جانا جیسے رضائی بہن بائی ہوتے ہیں تو اس عورت پر عدت میں بھی طلاق نہیں ہو سکتی یوں ہی اگر اس کی عورت کنیز تھی اس کو خرید لیا تو اب اسے طلاق نہیں دے سکتا کہ وہ نکاح سے بالکل نکل گئی ہے مسئلہ نمبر دس زنو شہر یعنی میاں بیوی ہیں ان میں سے کوئی معاذ اللہ مرتد ہوا مگر دار الاسلام میں رہا مسلمانوں کے ملک میں رہا تو طلاق ہو سکتی ہے اور اگر دار الحرب کو چلا گیا تو اب طلاق نہیں ہو سکتی اور مرد مرتد ہو کر دار الحرب کو چلا گیا یعنی مسلمانوں کے ملک سے نکل گیا دار الحرب چلا گیا پھر مسلمان ہو کر واپس آیا اور عورت ابھی عدت میں ہے تو طلاق دے سکتا ہے اور عورت اگرچہ واپس آ جائے طلاق نہیں ہو سکتی مسئلہ نمبر دس خیار بلوگ یعنی بالغ ہوتے ہی نکاح سے ناراضی ظاہر کی اور خیار اتق کے آزاد ہو کر تفریق چاہی ان دونوں کے بعد طلاق نہیں ہو سکتی یعنی ایسا شخص وہ بچہ جو نابالغ تھا اور اس کا نکاح کر دیا گیا تھا اب اس کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ جس وقت وہ بالغ ہوگا بالغ ہوتے ہی اس کو یہ اختیار ہے اگر چاہے تو وہ اپنا نکاح باقی رکھے اور اگر چاہے تو اس نکاح کو ختم کر دے تو جیسے ہی وہ بالغ ہوا شریعت نے اس کو اختیار دیا تھا اسے معلوم تھا تو اس نے اپنے اس نکاح سے ناراضی کا اظہار کر دیا اور یہ کہتا ہے کہ میں اس نکاح سے راضی نہیں ہوں یہ والی صورت یا پھر خیار اتق خیار اتق کا مطلب یہ ہے کہ جو لونڈی اپنے آقا کی ملکیت میں ہوتی ہے اور اس کا آقا اس کا نکاح کر دیتا ہے تو اس لونڈی کو اگر اس کا مالک آزاد کر دیتا ہے تو اس کو خیار اتق حاصل ہوتا ہے یعنی جس وقت یہ آزاد ہوتی ہے شریعت اس کو یہ اختیار دیتی ہے کہ اگر چاہے تو اپنے اس نکاح کو باقی رکھے اور چاہے تو اس نکاح کو ختم کر دی اور نئے سرے سے کسی اور مرد سے اپنا نکاح کر سکتی ہے ایسی صورتحال کے اندر جب لونڈی ازاد ہوئی اور اس نے یہ کہا کہ میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی بلکہ میں کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی یہ دو صورتیں یعنی جو نابالک تھا بالک ہوتے ہی اپنے اس نے پرانے نکاح کو ختم کرنا چاہا اور لونڈی نے اپنے ازاد ہوتے ہی پرانے نکاح کو ختم کرنا چاہا تو اب ایسی صورتحال کے اندر جب یہ ہو چکا تو ان دونوں کے بعد طلاق نہیں ہو سکتی کیونکہ جب نکاح سے ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے تو اب ظاہر سے بات ہے نکاح ختم ہے اس کی بیوی نہیں تو اب طلاق نہیں ہو سکتی اسی طرح لونڈی جو ہے اس نے جب نکاح کو ختم کر دیا تو اب اس کے بعد طلاق جو ہے وہ نہیں ہو سکتی